ایک دن ایک بغدادی تاجر بہلول سے ملا اور کہا شیخ بہلول صاحب مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا خریدنا چاہیے کس چیز میں مجھے زیادہ فائدہ ہوگا بہلول نے جواب دیا لوہا اور کپاس وہ آدمی چلا گیا اور بہت سا لوہا اور کپاس خرید کر زخیرہ کر لیا چند مہینوں کے بعد اس نے لوہے اور کپاس کو بیچ کر کافی منافع حاصل کیا وہ پھر بہلول سے ملا اور کہنے لگا اے دیوانہ بہلول مجھے کیا خریدنا چاہیے جس سے مجھے فائدہ ہو اس بار بہلول نے اسے پیاز اور تربوز خریدنے کو کہا تاجر نے جا کر اپنی پوری بچت کی مالیت کے پیاز اور خربوزے خریدے کچھ ہی دنوں بعد وہ سب سڑ گئے یعنی سارا مال خراب ہو گیا اور بہت نقصان پہنچا اس نے فوراں بہلول کو ڈھونڈا اور کہا کہ جب میں نے تم سے پہلی بار مشورہ مانگا تو تم نے کہا کہ لوہا اور کپاس خرید لو مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا لیکن دوسری بار اپنے مجھے کیا مشورہ دیا میرا سارا مال برباد ہو گیا بہلول نے کہا کہ پہلے دن اپنے مجھے شیخ بہلول کہہ کر مخاطب کیا اور چونگ کے اپنے مجھے ایک ذہین شخص کہہ کر مخاطب کیا اس لیے میں نے آپ کو اپنی حکمت کے مطابق نصیحت کی دوسری بار تم نے مجھے پاگل بہلول کہا تو میں نے تمہیں پاگلوں کی طرح مشورہ دیا تاجر اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا اور بہلول کو اچھی طرح سمجھ گیا ایک دن بہلول کا ایک دوست چکی پر پیسنے کے لیے کچھ دانے لے گیا انہیں پیسنے کے بعد وہ اپنے گدھے پر لاد کر گھر کی طرف چل پڑا بہلول کے گھر کے قریب اس کا گدھا لنگڑا کر گرنے لگا اس نے بہلول کو بلائا اور کہا اپنا گدھا مجھے دو تاکہ میں اپنا بندل گھر لے جاؤں بہلول نے حلف لیا تھا کہ وہ اپنا گدھا کسی کو نہیں دے گا تو اس نے کہا میرے پاس گدھا نہیں ہے لیکن پھر گدھے کی آواز سنائی دی اس آدمی نے بہلول سے کہا کہ تمہارے پاس گدھا ہے لیکن تم نے کہا نہیں ہے بہلول نے جواب دیا تم عجیب اور احمق دوست ہو اگرچہ ہم پچاس سال سے دوستی کر رہے ہیں اب میری بات نہیں سنتے لیکن اب گدھے کی بات سنتے ہیں حارون نے یونان کے ایک بزرگ کو بلوایا جب وہ آیا تو حارون نے بڑی شان و شوقت اور عزت کے ساتھ ان کا استقبال کیا چند دنوں تک درباری حکمران اور بغداد کے بڑے لوگ اس فلسفی سے ملنے آئے تیسرے دن بہلول بھی کچھ لوگوں کے ساتھ چلا گیا رسمی اور چھوٹی موٹی باتوں کے درمیان بہلول نے اچانک اسے پوچھا تم کس قسم کا کام کرتے ہو بابا بہلول کی دیوانگی سے واقف تھا اس لیے وہ اسے احمق کی طرح دکھانا چاہتا تھا اس نے جواب دیا میں ایک فلسفی ہوں اور میں مردہ لوگوں کے دماغ کو جگہتا ہوں بہلول نے جواب دیا کہ جو زندہ ہیں ان کو مت مارو مردہ لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کرنا آپ کے کام کا معافضہ ہے بہلول کے جواب پر حارون اور اس کے درباری بہت ہنسے اور بابا شرم سے بغداد سے چلا گیا ایک دن بہلول حارون کے قریب تھا اس نے کہا اے بہلول مجھ پر تنقید کرو بہلول نے کہا اے حارون اگر سہرہ میں پانی نہیں ہے تو اور آپ کو شدید پیاس لگے اور موت کے قریب تک آپ پہنچ جائیں اور پھر تازہ پانی کے ایک گھونٹ کے لیے آپ کیا قربان کرے گے حارون نے جواب دیا سونا دینار بہلول نے کہا اگر پانی کا مالک دینار میں پانی دینے پر راضی نہ ہو تو کیا ہوگا پھر کیا دوگے حارون نے پھر جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دوں گا بہلول دانا نے پھر پوچھا پانی پینے کے بعد آپ کو وہ بیماری ہو جاتی ہے جس میں آپ پیشاب نہیں کر پاتے اب تم اس کو کیا دوگے جو تمہاری اس بیماری کا علاج کرے گا حارون نے جواب دیا میری باقی آدھی سلطنت بہلول نے کہا پھر اس بادشاہی کو اہمیت نہ دینا کیونکہ یہ ایک پینے کے پانی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے کہ یہ مناسب نہیں کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو کہا جاتا ہے کہ خراسان کا ایک مشہور فقی بغداد آیا حارون کو یہ خبر ملی تو اس نے فقی کو اپنے دربار میں بلائی اس کا احترام سے استقبال کیا گیا اور حارون کے پاس بٹھایا گیا اور حارون نے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ان کی گفتگو کے دوران بہلول پہنچ گیا حارون نے اسے بیٹھنے کو کہا فقی نے ایک نظر بہلول پر ڈالی اور حارون سے کہا کہ خلیفہ کی پسند اور پسند عجیب ہے کہ وہ ایک عام آدمی کو پسند کرتا ہے اور اسے اپنے قریب بٹھاتا ہے بہلول سمجھ گیا کہ فقی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اس لیے پوری قوت کے ساتھ اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اپنے فضول علم پر تکبر نہ کرو اور میری شکل کا اندازہ نہ لگاؤ میں آپ سے بحث کرنے اور خلیفہ کو ثابت کرنے کیلئے تیار ہوں کہ آپ کچھ نہیں جانتے فقی نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ تم پاگل ہو اور مجھے پاگلوں سے کوئی سروکار نہیں ہے میں اپنے پاگل پن کا اعتراف کرتا ہوں لیکن آپ اپنی غلط فہمی کو تسلیم نہیں کرتے خارون رشید نے غصے سے بہلول کی طرف دیکھا اور اسے خاموش رہنے کو کہا لیکن بہلول نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا کہ اگر اس شخص کو اپنے علم پر اتنا یقین ہے تو اسے بحث کرنی چاہیے خارون نے فقی سے کہا کہ کیا مشکل ہے بہلول سے کوئی سوال پوچھو اس نے کہا کہ میں ایک شرط پر تیار ہوں وہ یہ کہ بہلول سے کچھ پوچھوں گا اگر اس نے صحیح جواب دیا تو میں اسے ایک ہزار دینار سونے کے سکے دوں گا اگر وہ جواب نہ دے سکے تو مجھے ایک ہزار دینار دے گا بہلول نے کہا میرے پاس دنیاوی دولت کچھ نہیں سونا دینار بھی نہیں لیکن میں تیار ہوں جب میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا تو میں رقم لے کر غریبوں میں تقسیم کروں گا اگر میں جواب نہ دے سکوں تو میں غلام بن کر آپ کی خدمت کروں گا اس آدمی نے یہ شرطیں مان لے اور بہلول سے پوچھا ایک گھر میں بیوی اپنے حلال شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے اس گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزہ رکھ رہا ہے باہر سے کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے آنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں نماز اور روزے بھی حرام ہو جاتے ہیں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں ان کے آنے والا کون ہے بہلول نے فوراں جواب دیا وہ آدمی جو گھر میں داخل ہوا وہ عورت کا پہلا شوہر تھا جو سفر پر گیا تھا جب اسے رخصت ہوئے کافی عرصہ گزر گیا اور خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے شریعت کی اجازت کے مطابق عورت نے اپنے ساتھ بیٹھے مرد سے شادی کر لی اس نے دو لوگوں کو ملازمت پر رکھا ایک اپنے مردہ شوہر کی واجب الادہ ادھوری دعاوں کو پورا کرنے کے لیے اور دوسرے روزوں کو ادا کرنے کے لیے اس دوران جو شخص سفر پر نکلا تھا وہ واپس آ گیا حال ان کے اس کی موت کی خبر پھیلی ہوئی تھی اس لیے دوسرا شوہر نماز اور روزے کی طرح حرام ہو جاتا ہے خارون اور حاضرین پر اعتماد ہو گئے اور انہوں نے مسئلہ کو صحیح طریقے سے حل کرنے پر بہلول کی تریف کی پھر بہلول نے کہا کہ اب سوال پوچھنے کی باری میری ہے فقی نے کہا پوچھو بہلول نے پوچھا میرے پاس شہد کا ایک برتن ہے اور دوسرا سرکے سے بھرا ہوا ہے میں تازگی بخش مشروب سکنجبین تیار کرنا چاہتا ہوں میں ایک پیالہ شہد سے اور دوسرا سرکے سے بھرتا ہوں سکنجبین بنانے کے لیے میں ان دونوں کو ملا دیتا ہوں اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک چوہا ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ چوہا شہد میں تھا یا سرکے کے برتن میں فقی نے دیر تک سوچا لیکن جواب دینے میں ناکام رہا خارون نے بہلول سے کہا کہ اب تم جواب دو بہلول نے جواب دیا کہ اگر یہ شخص اپنی کم علمی کو مان لے تو میں اس سوال کا جواب دوں گا بے بس فقی نے اپنی کم تری کا اعتراف کیا بہلول نے جواب دیا ہمیں چوہے کو باہر نکالنا چاہیے اسے پانی سے دھونا چاہیے اور شہد اور سرکے سے صاف ہونے کے بعد اس کا پیٹ کارٹ دینا چاہیے اگر میدے میں سرکے ہے تو یقین کریں کہ سرکے کے برتن میں گرا ہے اگر اس میں شہد ہے تو مان لے کے شہد میں گرا ہے بہلول کی ذہانت اور علم پر پوری مجلس حیران رہ گئی اور اس کی خوب تریف کی فقی نے سر جھکا لیا اور معاہدے کے مطابق بہلول نے بغداد کے غریبوں میں ایک ہزار دینار تقسیم کر دیئے